السلام علیکم میں ہوں عمدد دسین اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایٹماسفیر اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایٹماسفیر کیا ہے ایٹماسفیر میں کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کمپوزیشن آف ایٹماسفیر سب سے پہلے ایٹماسفیر ایک گریک ورڈ ہے جو کہ ایٹماسفیر دو گریک ورڈز میں سے نکلا ہوا ہے ایک ہے ایٹماس اور دوسرا ہے سپیرا ایٹماس کا مطلب ہے ایٹماس کا مطلب ہے ویپرس اور اس پیرا جو نکلا ہوا ہے وہ اس پیر سے نکلا ہوا ہے تو ارث سراؤنڈڈ بائی لیئر آف گیسز یہ دھرتی ہے ٹھیک ہے یہ دھرتی ہے اس میں کیا ہیں گیسز کے لیئر سے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف گیسز ہیں یہ ہمارے پاس ارث ہے یہ کیا ہے ارث ہے اس کے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے اپ ٹین تھاؤزن کلومیٹر تک ایٹماسفیر ٹین تھاؤزن کلومیٹر تک کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایٹماسفیر اور اس کے ان کے دوران کیا ہوتی ہیں گیسز ہوتی ہیں ایٹماسفیر ہیٹ کو ایفزاو کرتا ہے جو کہ سن کی طرف سے آتی ہیں ہمارے پاس اور یہ ایزا بلانکٹ کے طور پر رول ادا کرتا ہے یہ دھرتی ہے یہ سورج ہے اس کی طرف سے جو ریز آتی ہیں وہ دھرتی کو دھرتی کو کور کرتا ہے ایزا بلانکٹ کے طور پر کیونکہ کچھ ریز خطرناک ہیں جیسے یو بی ریز ہیں وہ انسان کو اسکن کینسر دے سکتے ہیں جیسے ہمیں اوزون لیئر بچاتی ہے اس میں پھر ایٹماسفیر ایٹماسفیر میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف لیئرز ہیں وہ لیئرز ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور دھرتی جو سورج کی طرف ایٹماسفیر جو سورج کی طرف سے ہیٹ آتی ہے وہ ایبزارب کرتا ہے اور دھرتی کو گرم رکھتا ہے کیونکہ اگر زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو لائف ایگزسٹ نہیں کرے گی ابھی ہم پڑھیں گے کمپوزیشن آب ایٹماسفیر ایٹماسفیر میں کون کون سی گیسس ہوتی ہیں جیسے نیٹروجن آکسیجن آرگان کاربان ڈائکسائیڈ ہائیڈروجن ہیلیم اور واٹر ویپرز اس میں ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے نیٹروجن کی 78.09% اور آکسیجن ہے 20.95% اس کو اگر ہم راؤنڈ آف کر دیں تو 21% آکسیجن 78% نیٹروجن آرگان 0.93% کاربان ڈائکسائیڈ 0.03% ہائیڈروجن 0.000 0.000 0.005% اور ہیلیم ہے ہمارے پاس 0.0052% جو وارٹر ویپرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 0.001 اور وارٹر ویپرز صرف اور صرف ٹرپو سپیر میں ہوتے ہیں ٹرپو سپیر میں وارٹر ویپرز اگزیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد وارٹر ویپرز نہیں ہوتا اب ان کا رول پڑیں گے کہ نیٹروجن ہمیں کس کام آتا ہے جو اٹماسفیرک نیٹروجن ہے وہ امونیا پروڈیوس کرتا ہے وارٹر کے ساتھ نیٹروجن کیونکہ امونیا کا فارمولا ہے NH3 اور وہ امونیا پروٹین سنسسس میں کام آتا ہے امائنو ایسٹس میں آکسیجن ریسپاریشن کے لیے کیونکہ ہم سانس وغیرہ جو لیتے ہیں ہیومنز یا اینیملز ریسپاریشن سسٹم کے لیے آکسیجن ہم یوز کرتے ہیں کاربان ڈائیکسائیڈ پلانٹس فوٹو سنسسس کے لیے پلانٹس لیتے ہیں دن کو پلانٹس ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور کاربان ڈائیکسائیڈ جذب کرتے ہیں رات کو پلانٹس کاربان ڈائیکسائیڈ خاج کرتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں اس سارے پلانٹس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنسسس ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا بہت شکریہ